سیلسلک ایسڈ کا ایپی سی نیم لکھیں گے سٹے پا سٹے پورا سمجھنے والے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور نئے ویڈیو کو دیکھنے کے لئے دوستو چینل کی پلی لسٹ پر وزیٹ کریں اور نیتے دیگر ڈسکرپسنل لنک پر کلک کریں بلکو سیمپل ہے دوستو یہاں پہ آپ اپنا بناو بینجین دیکھئے بینجین کیسے بنتا ہے ایسے بینجین میں آپ کے تین ڈبل بونڈ ہوتے ہیں ڈبل بونڈ سنگل بونڈ ڈبل بونڈ سنگل بونڈ ڈبل بونڈ سنگل بونڈ اس پہ یہاں جوڑنا ہے آپ کو کیا جوڑنا ہے دوستو ڈبل بونڈ او اینڈ یہاں پہ او ایچ یہاں آئے گا آپ کا او ایچ دیکھئے یہاں پہ ہم اس کو ایسا لکھ سکتے ہیں یہ آپ کا بینجین اور یہاں جو دوستو یہ جو مڑا ہوا بھاگ ہوتا ہے جہاں پہ آپ کا کوئی بھی سبسٹیٹون جڑا رہتا ہے یہ بھاگ یہ کس کو سو کرتا ہے آپ کے کاربن کو سو کرتا ہے یعنی یہاں پہ آپ کا کیا جڑا ہوا ہے کاربن جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ کون ہے یہاں آپ کا ڈبل بونڈ او اور یہ او ایچ جڑا ہوا ہے یہاں پہ او ایچ اب دیکھیں دھان سے دیکھیں دوستو ابھی میں جو بات بولنے والا ہوں یہ آپ کا کیا ہے واستو میں کیا جڑا ہوا ہے یہاں پہ دھیان سے دیکھو آر سی ڈبل او ایچ اس کو ہم کیا کہتے ہیں کاربوزلک ایسڈ کہتے ہیں یعنی یہ آپ کا کاربوزلک ایسڈ ہے او ایچ یہ کیا ہے آپ کا دوستو ایلکول ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پر آئی پی سے نے کچھ بینجین سبسٹوئنٹ کے روٹ نیم کو اکسپٹ کیا ہوا ہے تو دوستو جب آپ کا یہ ہوتا ہے دیکھو یہاں پہ بنا رہا ہوں ٹھیک ہے سی ڈبل او ایچ اس کو میں کیا لکھ سکتا ہوں دوستو ایسے لکھ سکتا ہوں یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا یہاں یہ جو او ہے یہ اس کے ساتھ ڈبل بونڈ کے ساتھ رہتا ہے کاربن کا ساتھ نہیں ایسے سمجھ لیجی یہ آپ کا ایسے رہتا دیکھو میرے کہنے کا مطلب ہے یہی تو ہے اس کو ایسے لکھ سکتا ہوں مطلب ایسے لکھ سکتا ہوں یہ ایسے ایک ہی بات ہے اس کو دوستو جو آپ کا آئی پی سے ہے اس کو کیسے اکسپٹ کیا اس کا کیا نام دیا آئی پی سے نے اس کا نام دیا ہے دوستو آپ کا بنجویک ایسیڈ نام دیا ہے کس نے آئی پی سے نے تو آئی پی سے نیم لکھنے کے لئے ہم دوستوں کیا کرتے ہیں اپنا پہلا اسٹیپ کرتے ہیں parent ring کا چناؤں کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ جو آپ کا پورا ہے یہ کیا بنے گا parent ring یعنی یہاں پہ آپ کا کون بن گیا یہ آپ کا دیکھئے دوستوں parent ring بن گیا یہ یہاں پہ کیا جڑا ہوئے ہیں آپ کا OH یعنی functional group جڑا ہوئے ہیں تو یہاں پہ مخیہ functional group کون ہو گیا carbosolic acid مخیہ functional group ہو گیا یہ آپ کا secondary ہے مخیہ اور secondary کیسے decide کیا جاتا ہے دیکھو اس کے ادھار پر decide کیا جاتا ہے اس میں جو اوپر آتا ہے وہ تو آپ کا man اس کے بعد جو نیچے آتا ہے وہ آپ کا secondary یعنی میرے کہنے کا مطلب ہے اس کا ہم کیا use کریں گے prefix جو بات میں آرہا ہے پہلے آرہا ہے اس کا ہم suffix یہاں پہ اس کا تو دیکھیں ہم نے کیا use کر لیں گے suffix یعنی oic acid اور alcohol کا OH کیا ہے alcohol alcohol کا ہم کیا use کریں گے hydroxy prefix یہ بات سمجھ آگئی یہ کون سے number پہ جڑا ہوا ہے second step ہوتا ہے numbering دینا تو one two یہ two number پہ جڑا ہوا ہے تو آپ کا نام کیا بن گیا دیکھو اس کو میں مٹا دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ کا نام بن گیا دوستوں two hydroxy اس کے بعد سب سے last میں لکھنا ہے آپ کا parent ring ہے اس کا نام یہاں پہ parent ring کا نام کیا ہے ابھی میں نے یہ آپ کا لکھ کے دکھا ہے اس کا نام کیا لکھا ہم نے benzoic acid اوکے اس طرح سے یہاں پر آپ کا اس کا ipc نام بن جاتا ہے میں امید کر رہا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے اوپیوگی رہے گا ویڈیو کیسا لگا نیچے کومنٹ کر بتائیں چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ